وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْئُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ عن عنصر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هَا أُولَئِ خُطَبَاءُ مِلْ أُمَّتِكْ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ حضرت عنصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے میراج کی رات بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاتے جا رہے ہیں پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگ آپ کی امت کے خطیب اور وعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یعنی خود نیک عمل نہیں کرتے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جللہ جلالہو نے پوری انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا اور امت کے آخری فرد کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ رحمت ہیں رہنمائی ہیں ہدایت ہیں اور پوری امت کے لیے نور ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وعی غارِ حرامیں ملی تو اس کے بعد تین ماہ تک دوسری وعی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جستجو میں شروع سے لگے امانت اور دیانت کی جو بہت بڑی صفت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہہ رہی تھی ایسے ہی اپنے گھر سے شروع کی کہ گھر میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ امان لائیں کردار اتنا پیارا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امان لائے کردار اتنا پیارا کہ پہلے دن صحابہ کی پوری جماعت لے کر رہے حضرت عثمان حضرت زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاس اور حضرت طلحہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ لے کر رہے اپنے کردار کی بنیاد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جستجو میں خموشی سے چلتے رہے تو تین سال بعد فَسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَآَرِضَانِ الْمُشْرِقِينَ اللہ جللہ جلالہو نے فرمایا کہ آپ اپنی بات کو بلند کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اُدْعُوا الٰہ سبیل ربکا بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ کہ صرف دعوت نہیں ہے حکمت اور موعیدہ حسنہ سے آخری ایک بات یہ ہے کہ جتنے دعوت دینے والے خطیب علماء خیر کی بات کرنے والے اس حدیث کا قطن یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ خود تو عمل نہیں کرتے آگے بات نہیں پہنچانی چاہیے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے تو پھر بھی لوگوں کو بات پہنچاؤ آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا لیکن دوسرا جو بندہ ہے وہ خیر کا سبب بن جائے گا اس میں خیر آ جائے گی باپ حافظ نہیں ہے بیٹے کو حفظ کروا رہا ہے اچھی بات ہے باپ سگرٹ پیتا ہے بیٹے کو منع کر رہا ہے اچھی بات چاہے اس اچھی بات پر اس کو سواب ملے گا اور جس برائی میں ہے وہ چھوٹ جائے گا عمل کرنا چاہیے لیکن عمل نہیں ہو رہا تو خیر کی بات چھوڑنی کبھی بھی نہیں چاہیے